جو کچھ عمران خان صاحب نے پچھلے ایک سال میں کیا ہے فوج کے ساتھ فوج تو ایک دن اس طرح کی چیز برداشت کرتی تھی کیا پرانی فوج مجھے بتائیں تو یہ سوہ سال سے جو عمران خان صاحب کی تقریریں وہ برداشت کر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر اب سننے کا حوصلہ آگئے اور وہ کافی حد تک ٹولیٹ کرتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کے جو ورکرز ہیں انہوں نے غلوف سے کام لیے اور قانونن بھی غلط کام کیے شروع میں تو یہ لوگ جھنڈے لہر آ رہے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے اندر اور لوگ گز گئے تھے یا ایک بات پہ تو قائم رہے ہیں یا تو اس وقت آپ غلط تھے یا آپ غلط ہیں میرے خیالہ یہ بالکل غلط ہوا میرے کل بھی ایک پی ٹی اے کے جو مین وکیل ہیں ان سے بات ہوئی جو اب ان بچوں کی زمانتیں لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی جج زمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیشت گردی کے مقدمات ہیں زمانت کیسے دیں بات تو ٹھیک ہے تو میں نے دیکھے ہیں اس رات میرے پہ ایک خاص غم کی کیفیت تھی میں نے آٹھ نو منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے بڑوں تک بھی پہنچ چکی ہے لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں بڑوں کو میں نے ڈریکٹ بھی بیجی کہ یار یہ جو بچے تھے نا ان کی ذن سازی آپ کے بڑوں نے کی تھی اخلاقاً سب سے پہلے انہیں آپ جیلوں میں پھینکیں ان کا کوٹ مارشل کریں اس کے بعد ان بچوں پہ کریں لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ یہ بچے تو جیل میں ساڑ رہے ہیں اور وہ اسی والے کمروں میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا تھا تو یہ بڑی زیادتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ انہیں بھی آپ ویڈیو میں معافی دلوا کے ان کے باباپ کے ساتھ بٹھا کے کہ ہم آجا ایندہ ایسی حرکت نہ کریں گے تو ان کے مقدمات خارج کریں یہ آپ کے اپنے بچے ہیں سٹیٹ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام ہے کہ بچوں سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معاف کریں اور اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فورٹ سے بھی میس ہینڈلنگ ہوئی ہے یہ کور کمانڈر کا کام نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ خود نکل جاتا اور یہ معاف کے حوالے اپنا گھر کر دیتا ہے یہ کرنا نہیں چاہیئے تھا تو یہ ان سے بھی میس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور اس کو تو کور کمانڈر کو انہوں نے ہٹا بھی دیا اپنی پوست سے آپ کو پتا ہے نا میس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے باقی قانونن یہ جتنے معاملات ہیں نا میں سمجھتا ہوں قانونن تو حکومت جسٹیفائی ہے یہ تمام مقدمات بنانے میں ہم کس مو سے ان کو کہیں کہ یہ غلط کام نہیں ہوا ہم تو نہیں یہ جھوٹ بول سکتے غلط کام تو ہوا ہے صرف ان کے پاس چھوٹنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ اپنی معافی نامہ ویڈیو میں آ کے کہیں کہ ہم جذباتی ہو گئے تھے یہ ہو گیا باقی جو نقصان ہونا ہے وہ تو عوام پہلے بھی بھوگت رہی ہے وہ تو سرکار سیاستدانوں نے بھی اتنا قوم کا نقصان کی ہے اس کے بعد جوڈیشری نے کتنا قوم کا نقصان کروایا کتنے بڑے بڑے کیسز پہ انہوں نے اربوں روپیہ لگایا ہے اور ایک روپیہ نہیں نکال سکے اکامہ نکلے ہیں انڈ پہ ایون فیلڈ وہیں پہ کھڑا وایا انہوں نے ہمیں کہانی کرائی تھی کہ یہ پاکستان آنا چاہیے کروڑوں اربوں روپیہ انہوں نے جوڈیشری کا ضائع کروایا ہے انڈ پہ ایک اکامہ نکلے کچھ بھی نہیں کر سکے اس طرح فوج بھی آپ کو پتہ ہے جو کچھ ماملہ چلتے رہے تو جب انہوں نے اربوں روپیہ ضائع کیا عوام نے اگر کر دیا ہے تو یار معاف کر دو عوام نے بھی تو آپ سارے بڑوں کو معافی کیا ہے نا آپ کے بچے ہیں معاف کر دو یارہ کیس خارج کرو میری تو یہ باکے فیلڈی اس سے فساد بڑے گا اور خان صاحب کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کنڈیم کریں اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تو کنڈیم کر رہے ہیں لیکن ننگی بات نہیں کر رہے ہیں وہ ننگی بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کل کو ان کو جنون ضرورت پڑی تو عوام نے نکلنا کوئی نہیں میرے خیال ہے یہ آپ اس انسیکیورٹی کا شکار نہ ہو ہم آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی چھوڑ دیں لیکن اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہ کریں کہ جنہوں نے غیر قانونی کام کی ہیں آپ انہیں لیجٹمائز کر دیں نہ انہوں نے مسجد نبی والے واقعے کی مضمت کی اس طریقے سے ایک جنریک سی سیٹیڈمنٹ دیتے ہیں جو ڈیول ہو جاتی ہے نہیں بالکل کہیں کہ جس نے بھی کیا غلط کیا خواب میری محبت میں کیا وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہتے ہیں جنہوں نے کیا وہ غلط حالانکہ انہی چوروں نے ان کو چھڑوایا جا کے خان صاحب نہیں چھڑوا سکتے تھے محمد سلمان سے چھڑوایا اسی شباہ شریف نے ان بندوں کو جا کے تو یہ کام نہ کیا کریں ہم آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہم آواز اٹھائیں گے لیکن کیسز تو آپ ہی ہمیں کہتے تھے کیسز کو فیس کریں اگر آپ خواجہ آصف کو ساد رفیق کو ڈھائی ڈھائی سال کے لئے نیب کے ذریعے اندر کروائیں اور انڈ پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے یہ سارے پولٹیکل کیسز تھے تو آپ تو بڑے اچھے ہیں کہ یہ آپ کے مخالفین نے وہ نوے دن والا قانونی ختم کر دیا ہے ورنہ نوے دن سے پہلے تو سپریم کورٹ کا باپ بھی آپ کی زمانت نہیں لے سکتا تھا تو یہ آپ کے مخالفین نے تو آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے تو آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو بھی نہیں رہا آپ تو لوگوں کو درست دیتے تھے تو آپ بھی پھر اس کو برداشت کریں اور میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ جب تک یہ جیل نہیں جائیں گے بڑے لیڈر نہیں بنیں گے اس کے لئے جیل جانا ضروری ہے باقی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں میں اس تکلیف سے خود گزر رہا ہوں کیونکہ جب میری بھی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے اتنی سیکیورٹی میرے لیے بھی لگتی ہے پورے شہر کے اندر میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری لائف ون ریبل ہوتی ہے اس وقت مجھ سے زیادہ خان صاحب کی لائف ون ریبل ہے یہ گرنٹی پھر گورنمنٹ کو دینی ہوگی کہ وہ اگر کورٹ میں جائیں تو ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو وہاں گئیں کہ نہیں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی موٹیویٹڈ بندہ آ سکتا ہے پھر میرے خیال ہے خان صاحب کو کورٹ کی بجائے ویڈیو لنک پہ لینا چاہیے اور اگر کہتے ہیں جی قانون نہیں ہے تو قانون پاس کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی لائف کو تھرٹ ہے تو وہ گھر بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ کیسز کو فیس کریں جوڈیشی کے سامنے پیش ہو میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ واقعی ایک مشکل کام ہے اور دیکھیں ہمارا بھی کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور پورا ملک بدوائیں دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کون مندہ آگیا آپ اس کی وجہ سے روڈز بلاک ہوگی لوگ گھروں میں لیٹ پہنچ رہے ہیں سکول سے بچے نہیں آ رہے یار کیا زد ہے جوڈیشیری کی کیا تکلیف ہے کہ جدر وہ اتنے آف دا وے آرڈرز پاس کرتے ہیں تو ایک آرڈر یہ بھی پاس کریں جس نہ انہوں نے آر بی چیف کی ایکسٹینشن کو لیجٹمائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ قانون سازی کریں کہ ہم نے باجباز آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے تو یار پارلیمنٹ کو یہ بھی ریکویسٹ مہنگ دو کہ آپ قانون سازی کریں کہ جن لیڈرز کی لائف ونڈریبل ہے ان کی ویڈیو کانفرنسی کے اوپر ہم جوڈیشری میں کیس چلائیں گے وہ عدالت میں نہ آئے کریں نہ یہ اور پھر عمران خان صاحب اگر نہ پیش ہو ویڈیو پہ تو سب سے پہلے ہم مخالفت کریں گے اور میں آپ کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا پیش ہوں گے بلکل ہوں گے پھر تو کوئی راستہ نہیں رہا جائے گا